جس سندھی دیکھ رہے سبھی درشکوں کو وکرم جی سنگھ کی طرف سے نمشکار عداب ست سریع کال روبرو کچھ ملاقاتیں کچھ جستجو میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو رشتے ہماری جندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اور جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کا رشتہ کرنے کے ایک جمعہ باری جب ہمارے اوپر آتی ہے تو بہت بڑا ایک کام یہ سمجھا جاتا ہے ماتا پتا کے لیے بہت بڑا یہ جمعہ باری کا کام ہوتا ہے رشتہ کیسے ڈھونڈیں اور ہمارے سماج میں ہم ڈھونڈتے ہیں کسی ایسے وچولے کو جو یہ رشتہ کروا دے اور آج کل آپ جانتے ہیں ٹیکنالوجی کا یگ ہے ہر چیز میں کافی ایڈوانس ہو چکے ہیں تو رشتوں میں بھی ایک ایسا کام یہ ہو چکا ہے کہ ویب سائٹ کے جریعے یہ سارا کام کیا جاتا ہے اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی ایک ایسا جریعہ لے کر آئے ہیں ہمارے بیچ ایک ایسی ویب سائٹ رن کرتے ہیں جس کے دوارہ رشتے کیے جا سکتے ہیں اچھا ورڈ ڈھونڈا جا سکتا ہے صحیح میچ ڈھونڈا جا سکتا ہے آئیے ہم اپنے گیسٹ کا سواگت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں nrii.com سے امن ڈھلو جی جی امن جی نمشکار نمشکار وکرم جی کیسے ہیں آپ جی بڑی ہے آپ سنائیں جی بہت بڑی ہے اور جیسے کی میں نے کہا nrii.com نام بہت پیارا ڈھونڈا آپ نے خوبصورت نام ہے nrii.com اور بھارت سے دور وستے انڈینز کی دنیا ایسی ہے جی بلکل صحیح ہے جی nrii means non resident indian اور جب ہم بھارت میں رہتے ہیں ہم انڈینز ہوتے ہیں اور جب ایک بہت بھارت سے دور چلے گئے دوسرے ودیش میں چلے گئے چاہے وہ کینیڈا ہے یوکے ہے اور جیسے ہم نیو یارک میں بیٹھے ہیں یو ایس اے کہیں بھی ہو چاہے وہ نیپال بھی ہو چاہے کہیں بھی ہو چاہے نیبرنگ کنٹری بھی ہو چاہے یورپین ہو ویسٹرن کنٹریز میں انڈیا سے ایک بات باہر چلے گئے تو آپ کو nrii کا ٹائٹل ملتا ہے non resident indian بہت خوب اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب امریکہ میں آتے ہیں جب کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ جاتے ہیں کوئی گیس ٹیشن کھولتا ہے کوئی گروسی سٹور کھولتا ہے کوئی انڈیا ریسٹرنٹ کھولتا ہے لیکن یہ ایک بہت یونیک سا قدم ہے کی میٹرومونیل ویب سائٹ آپ کے مند میں یہ وچار کیسے آیا کہ اس طرف یہ دھیان دیا جائے وکرم جی جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بہت سے nrii بہت ترقی بھی کیے ہیں کئی انہیں گیس ٹیشن کھولے ہیں کئی انہیں سپر مارکٹس کھولے ہیں بہت اچھا اچھی فرنچائز چین کھولی ہیں انڈیا گروسی سٹور کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے سبھی کو پتا ہے بہت بڑی بڑی چینز ہیں اور تو ایسے ہی یہ ایک نیوز پیپر تھا چار پانچ سال پہلے شروع ہوا جو بھی nrii تھے ان کی ترقیوں کے بارے میں انہوں نے کیا 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 ہے کون کون سی پوسٹ پہ کینیڈا میں یوکے میں کتنے ایمپیز ہیں اور کوئی بھی یہاں کی گورنمنٹ ہے کوئی بھی چاہے ڈیموکریٹس ہے ریپبلکہ ہیں کس کی ایڈمنسٹریشن میں کون کون سی انڈین کس کس پوسٹ پہ بیٹھے ہیں تو یہ ایک nrii دنیا ہے ایک نیوز ایجنسی ہے تو اور بعد میں اس میں تھوڑا سا جیسے آپ نے گیس ٹیشن سٹورز کی بات کی ہم نے کومرشل بھی اس کو کیا ہمیں بہت اچھا بھی لگا اور کافی اچھا ریسپونس بھی آیا اس کا تو اس کے بعد دھیرے دھیرے ہمیں جو ریڈرز تھے دھائی سے تین لاکھ ریڈرز پہلے چھ مینے میں ہمارے بن گئے یہ جو نیوز کی آپ بات کر رہے ہیں نیوز سائٹ تو بیچ میں بہت انکوئریز آئی کہ آپ کا کوئی میٹرمولین سیکشن ہے کیا پہلے ہمارے پاس ایسے کونٹیکٹ اوپن ایمیلز آتی تھی کچھ کالز بھی آئی کچھ جیسے ہمارا لائی ٹونٹی فور سیون چیٹ کا بھی فیچر ہے اس میں بھی تو پھر ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ انرائی دنیا میں انرائی کمیونیٹی میں ہمیں مطلب کی میٹرمولینیل کا بھی بہت ہی زیادہ ایسے انکوئری آ رہی ہے اور سکوپ ہے پھر ہم نے میٹرمولینیل سیکشن بھی سٹارٹ کیا جو بہت اچھا چل رہا ہے اور جو پیرنٹس بھی ہیں اور جو کینڈیڈیٹس بھی ہیں اپٹیکنٹس بھی ہیں کوئی لڑکی ہے شادی کے لائے کوئی لڑکا ہے شادی کے لائے تو مکس کافی اچھا ریسپونس آیا اور ہم نے پھر یہ انرائی دنیا کمپریلی ایسے میٹرمولینیل پرائیمری ڈومین اور یہ نیوز اجنسی بھی ہے اور ایک یہ کمرشل ایڈورٹیزمنٹ پلیٹفارم بھی ہے جی تو یہ کتنا ٹائم ہو گیا اس کو شروع کی ہوئے کتنی دیر پہلے اس کی شروعات کی گئی جیسے وکرم جی یہ ایسے نیوز اجنسی تو چار پانچ سال سے کافی اچھے چل رہی ہے کمرشل آپ بول سکتے ہیں پچھلے دو تین سال سے اور میٹرمولینیل ابھی چھے سے آٹھ مہینہ ہی ہوا ہے اور ویڈن سکس ٹو ایٹھ منٹ ہمارے پاس اراؤنڈ دو ورلڈ جی آراؤنڈ دو ورلڈ آل موسٹ ون تھاؤزنڈ ابھی تک پروفائلز آ چکے ہیں جی اور کتنے رشتے ہو چکے ہیں اس کے دوارہ وکرم جی رشتے تو ایسا ہوتا ہے کی ہمیں پتہ نہیں چلتا کی ایک بار کسی نے مطلب کانٹیکٹ کیا ہے جو بھی ان کے پارٹنر سے جو کی ان کے پریفرنس تھی بعد ان کے بیچ ہوتا ہے جو بھی میٹر ہوتا ہے ان کے اور ان کے فیملیز کے ابھی یہ جو آپ نے کوششن پوچھا کی کتنے رشتے ہو چکے ہیں تو اسی کے لیے ہم نے ایک ایک سٹریٹیجی ایسے بنائی تھی جی کہ اگر آپ کا رشتہ نری دنیا ڈاٹ کام سے ہوتا ہے آپ اپنا پریس پروفائل شیئر کیجئے آپ اپنی انگیزمنٹ ہے کوئی بھی میریج کی پکچر ہے کوئی بھی ریسیپشن ہے کچھ بھی ایسا فنکشن ہوا ہے آپ اس کی پکچر ہمارے ویب سائٹ پہ شیئر کرو گے یا ہمارے ساتھ شیئر کرو گے ہم آپ کو ایز ای ریوارڈ ہنڈر ڈالر گفٹ کار دیں گے تو جب ہم نے یہ پرموشن بھی چلائی کافی کلائنٹس ابھی آئے ہیں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دے سکتے ہو کہ کافی پرفائلز ہیں پندرہ سے بیس ابھی تک پرفائلز ہیں پچھلے تین مہینوں میں انہوں نے یہ شیئر کیا ہے کہ ہمارا یہ مطلب کی through matrimonial site we were able to contact and as a thankful اور ہم نے ان بیس پچیس matrimonials کو ابھی گفٹ کارڈ بھی دیئے ہیں جی اور جیسا کی آپ نے بتایا کہ ایک بہت آسان ہو گیا رشتے ڈھونڈنا گھر بیٹھے آپ رشتے ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس کو جب ہم نے سٹارٹ کرنا ہے یہاں پر پرفائل بنانے کیا ریکوائرمنٹس ہیں کیا پرسیجر ہے اس کے بارے بھی میں پلیس ہمارے ویورز کو بتائیے جی بہت اچھا کوششن یہ آپ نے پوچھا سر یہ ایسا completely ویب سائٹ بھی نہیں ہے کیونکہ اور یہ completely offline بھی نہیں ہے جسے ہم manual بول سکتے ہیں اس میں جیسے hybrid بول سکتے ہیں 50% as a digital 50% manually ہمارے یہاں پہ کافی customers ہیں جو parents ہیں 50% ہمارے customers parents ہیں ان کو email تک کھولنا نہیں آتا اور portal کیسے چلانا ہے payment کیسے کرنی ہے سب یہ چیزیں ان کے لیے نہیں ہیں تو ہماری ٹیم کیا کرتی ہے ان کے بحاف پہ profile creation سے لے کے ان سارا کچھ payment تک اور اس کے بعد کوئی بھی ان کو interest آیا ہے کسی profile میں ان کو manually call کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں اور اگر ان parents کے پاس email کا بھی access نہیں ہے یا وہ email بھی کھولنا نہیں جانتے ہماری ٹیم ان کو whatsapp پہ pictures بیجتی ہے ان کو phone پہ بتاتی ہے پڑھ کے اور سارا کچھ فائنلی ان کے ساتھ number بھی share کرتی ہے اور یہ تو ہو گیا کہ جن parents کے request پہ ہم نے بنایا ہے 50% جو clients ہیں جو ہمارے customers ہیں وہ parents ہیں جن کو اتنا digital involved نہیں ہیں اور دوسرے جو ہیں یہ direct آپ website پہ جا سکتے ہو pretty simple ہے آپ وہاں پہ sign up کیجئے ہیں آپ کے پارٹنر کے پرتی وہ ساری آپ details وہاں پہ ڈالیے اور یہاں پہ کنلی سسٹم بھی ہے ہم third party use کر رہے ہیں اور ایسی ایسے کافی فیچرز ہیں سیکیوریٹی بہت زیادہ ہے اور کوئی بھی پروفائل جب create ہوتا ہے اس کو 24 to 48 hours تک ویریفائی کرنا ہوتا ہے ہمارا سسٹم ویریفائی کرتا ہے پھر ہماری مینولی ٹیم بھی پوری ویریفائی کرتی ہے کہ ایمیل صحیح ہے کوئلیفکیشن جو بھی پکچرز اور everything ان سے مینولی بات کر کے ویریفکیشن ہوتا ہے OTP کوڈ سے لے کے سب یہ ویریفائی ہو کے باتوں کا سلسلہ ایسی جاری رہے گا ابھی سمیں ہو چلا ہے ایک بریک کا باقی اور بہت سے سوال آپ سے بریک کے بعد کرتے ہیں اور درش کو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد روبرو میں ایک بار پھر بریک کے بعد آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے یہ لائیو پروگرام ہے اور اس میں آپ کال بھی کر کے اور جانکاری بھی لے سکتے ہیں ہمارا لائیو کال نمبر ہے ون ایٹ فور فور تری ٹو فور ون تری زیرو زیرو یہ ہمارا پروگرام منڈے تھرو فرائیڈے الیون ایم ایسٹن سٹینڈر ٹائم اس کا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیسے کیسے ان کی ویب سائٹ یہ سارا کچھ کام کرتی ہے آئیے ان سے اور باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے جانکاری لیتے ہیں جی امان جی ایک بار پھر بہت بہت سواگت ہے جی تو جیسا امان جی آپ نے کہا کہ اگر کسی کو جیادہ کمپیوٹر کی جانکاری نہیں ہے یا جن کو جیادہ کمپیوٹر کے بارے میں جیادہ چلانا نہیں آتا وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تھوڑا اور ڈیٹیل میں پتائی کہ کیسے جو پیرنٹس ہیں وہ کیسے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اگر کسی کو کمپیوٹر کے بارے میں نہیں بھی پتا جی بکی ابھی اس میں ایسا ہے جو پیرنٹس ہیں ان کے پاس ہمارا نمبر ہوتا ہے کبھی کبھی وہ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اپنے کریڈینشل دیتے ہیں کہ ہمارے یہ یہ کریڈینشل ہیں یہ یہ جانکاری ہے اور ہمیں یہ پکچر ہیں وہ ہمیں وٹسائپ کر سکتے ہیں اور بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں سبھی آل موس پیرنٹس وٹسائپ وغیرہ اور بیسک انفرمیشن کوئی لڑکی ہے شادی کے لائک کوئی لڑکا ہے ان کا شادی کے لائک ان کے جو بھی سبھی کریڈینشل ہم کو دیتے ہیں اور پکچر پکچر بھی جو اگر ایمیل نہیں آتا جنم ڈیٹ ہو گئی ڈیٹ آف برث ہو گیا ٹائم ہو گیا کوئی بھی یہ سب جو انفرمیشن ہوتے ہیں ہم ان سے مینولی لے کے ہماری ٹیم وہاں پہ ان کا ایک پروفائل کریٹ کرتی ہے اور جب پروفائل کریٹ کرنے سے پہلے ساری انفرمیشن ان سے ویریفائی بھی کرتی ہے پھر ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ پکچر آپ نے پرائیویٹ رکھنی ہے یا ویزیبل ٹو آل کرنی ہے جب کوئی بھی اگر آپ کو رشتہ پسند آیا ہم جیسے بتائیں گے کہ آپ کو یو کے سے کینیڈا سے انڈیا سے یہ رشتہ آیا ہے آپ پروفائل پکچر کافی پکچر ہوتی ہیں تین سے چار پکچر آپ آرام سے اپلوڈ کروا سکتے ہیں تو سارا کام مینول ہوتا ہے باقی اور اگر پیرنٹس کو جیسے مان لو ان کو پکچر دیکھنا ہے اور وہ پکچر بھی نہیں دیکھ پاتے کسی دوسرے لڑکی لڑکے کا اور سارا جو تو ان کے ساتھ انفرمیشن تو ہم نے شیئر کر دی تو مینولی ہم دوسری پارٹی سے پرمیشن لے کے ان کی پکچر ووٹس پہ اس پرٹیکلر پیرنٹس کو ہم سینڈ کرتے ہیں اور اگر ان کو صحیح بھی لگتا ہے اگر ایسے بول سکتے اگر ان کو کوئی ان سے آنسر بھی لیتی ہے اور جو ان کے کوئیشن ہوتے ہیں ان سے کلیر بھی کرتی ہیں کبھی کبھی پہلے بول دیتے ہیں کہ نمبر دے دو ہمیں یہ کوئیشن ہے کبھی بھی بولتے ہیں ہمارا ایک دو یہ کوئیشن ہے پہلے یہ کلیر کر لیجئے اس کے بعد اگر سب سیٹ ہے تو ہم ان سے ڈریکٹل بات کریں گے تو جیسے بھی ان کا دھیان ہو اور یہ تو ہو گئی جیسے مینولی پیرنٹس کے ساتھ ہم بولتے ہیں کہ ماللون کے بچے ہیں وہ سب بہت ایزی ہے وہ خود دی جاتے ہیں یہ سارا اکتم آٹومیٹڈ سسٹم ہے پورا اگر ان کو بھی اچھا لگتا ہے وہ بھی اپروو کر سکتے ہیں کہ یہ پارٹی میری پکچر دے سکتی ہے جہا اگر اس کو کانٹیکٹ کرنا ہے جہا ان کو ہمارا نمبر شیئر کرنا ہے وہاں پہ پہ بھی پرائیویسی موڈز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو ان سے انٹرسٹ ہے پہ پروفائل پہ آپ کلک کر دو اور آپ کا نمبر بھی شیئر ہو جائے گا آپ کی پکچر ہو جائے گی تو جیسے بھی ہو یہ پیرنٹس کے لئے بہت آسان ہے ان کو بھی ویب سائٹ چلانے کی ضرورت نہیں ہے جی امن جی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا وچولہ بلکہ میں یہ دیکھوں گا کہ آپ ایک موڈرن وچولے کا کام کر رہے ہو جو یہ ساری چیزوں کو انجام دے رہا ہے جی وکرم جی وچولہ بھی اس لئے یوز کرنا پڑا کی یہ پورا ڈیجیٹل نہیں ہے اور آپ اگر دیکھیں کہ ہمارا یہاں یو ایس میں بھی ایک ٹیم میمبر ہے آپ ریپریزنٹیو بول سکتے ہو میٹریمونیل پرسپرکٹیو سے اس کو بچولہ بول سکتے ہو ٹیم میمبر کو بچولہ بھی بول سکتے ہیں اور ہمارا ایک یوکی میں بھی ایک انڈیا میں بھی ہے اور کینیڈا میں بھی اور دبائی میں بھی جیسے کچھ لوکل ہوتے ہیں وہ لوکل میٹریمونیل جو بزنس ہیں ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں کلیبریٹیو موڈ میں اور اپنی انفرمیشن بھی شیئر کرتے ہیں یہ آپ بچولہ بھی بول سکتے ہو کیونکہ جب آپ کسی پیرنٹ کے ساتھ بات کرتے اور رشتے کی آپ کو یہ انٹرسٹ آیا ہے یہ انٹرسٹ آیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کا کام ایک بہت جمعواری کا کام ہے بہت ایک شدت کا کام ہے لوگوں کو ملانا اور یہ کم بہت بڑی ریسپونسی بلٹی ہے اور اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے بچولے نے لڑکا لڑکی کو ملا دیا شادی ہو گئی اور اس کے بعد جیون جو ہے اپنی پٹڑی پر چل پڑتا ہے لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جب لائف میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے رشتوں میں کچھ درار آ جاتی ہے تب لوگ کہتے بچولہ کون تھا اس کو دھونکے لاؤ کس نے یہ رشتہ کروایا تھا تو کیا کبھی آپ کو ایسی گصے کا کسی کا سامنا کرنا پڑا جب کبھی رشتہ نہ نبا ہو یہ تو پہلے بھی تھے آج سے سو سال پہلے بھی جو رشتے ہوتے تھے بچولہ اگر تو صحیح چلتا ہے تو بچولہ صحیح ہے اگر نہیں تو بچولہ ایسا ہی ہے تو یہ بھی تو ایسی ابھی سسٹم ہے اسی لیے تو بچولہ کا کام تو اتنے ہی ہوتا ہے اگر ہم ڈیجیٹل بچولہ اس کو بول کے بھی بولیں جو بھی انفرمیشن چاہے پورٹل کے تھوہ شیئر ہے چاہے پیرنٹس کو مینولی شیئر کی جاتی ہے ویٹس اوور فون دا کال ڈیلی اپڈیٹس لینے کے لیے اپڈیٹس دینے کے لیے تو یہ ہے کہ ان سے پورے کریڈینشل جو ہیں وہ پورے شیئر کیے جاتے ہیں کہ دوسری پارڈی کے سارے کریڈینشل ہیں یہ ان کی ہابیز ہیں یہ ان کا کالیفیشن ہے یہ ان کو کام کرتے ہیں اور باقی جو رہا آپ نے جیسے بولا کہ کچھ رشتوں میں درار یہاں آتی ہیں کچھ صحیح چلتے ہیں یہ تو تب ہی ان کے ساتھ تو جب ان کو پروسیڈ کرنا چاہیے اگر ان کو کنسر ہے تو دوسرا پروفائل کچھ اور انفرمیشن دیکھنی چاہیے میں تو یہی بہت خوب اور جیسے آپ نے یہ کہا کہ بہت سارے لوگوں نے آپ کے ساتھ جڑے ہیں رشتے کروانے کے لیے تو لوگوں کا رسپونس کیسا رہتا ہے آپ کے لیے یا پیرنٹس کا رسپونس کیسا رہتا ہے کی ان کی طرف سے کیسا رسپونس ہے کی ہمارے رشتے ہوگئے بہت اچھا ہوا ایک بہت ایزی آپ نے کر دیا یہ سارا کچھ جی بکرم جی جیسے آپ نے پیرنٹس کے پرسپیکٹی پوچھا اور میں کچھ ہم نے ہنڈر ڈالر کا گفت بیک ریوارڈ کارڈ بھی دیا ہے اگر آپ کا رشتہ ہوتا ہے اور کوئی آپ کی پروفائل سے بات آگے بڑھتی ہے آپ اپنی فیڈبیک شیئر کرو فیڈبیک کا مطلب کی پکچر شیئر کرو کچھ کچھ کوری جس ہیں باقی اور اس فیڈبیک پہ اس پکچر پہ اس آپ کا سیرمونی جو بھی آپ کی سیلیبریشن ہوئی ہے اس پہ آپ کو ہنڈر ڈالر ریوارڈ بھی دیں گے تو ایسا کر کے ہم نے شروع کیا ہے فیلحال تو بیس پچیس پیس 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 دیکھو شاید فیوچر میں کچھ اور بھی پروفائل سی شیئر ہو یا کیسے یہ تو ہو گئی جن کے مطلب کی شادی ہو گئی ہے کچھ 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 رشتے تو ان کا پار جیسے آپ نے دوسرا کوششن یہ پوچھا کسی کو کنسرن ہے کسی نے کچھ شکایت کی یا کیسے کیا تو ایسے کچھ جو کال ہوتے ہیں ہماری ٹیم جو ہے جس کو آپ ڈیجیٹل بچولا بول سکتے ہو ٹیم کو جو بھی ہمارے ریپرزینٹیو ہیں انڈیا میں چاہے یورپ پہ ہے تو وہ ٹھیک ہے ان کو بھی پتا ہے کی کیسے بات کرنی ہے اگر ان کا concern بھی ہے کیسے ان کو صرف باہر آنے کے لئے تو انہیں کوئی رشتہ کر رہا یا کر رہی ایسے تو ہمارے پاس کوئی ایسے جواب نہیں دیوتا ہم تو یہ بول سکتے ہیں کہ آپ چاہے ان سے ڈیریکٹ بات کر لو اس بارے میں کیسے بھی ہے ہماری ٹیم جو ہے اگر کوئی concern ریز بھی کرتا ہے تو ہماری ٹیم اور ہم بہت اچھے سے اس کو ہینڈل کرتے اور ان کے جو بھی کوشن ہے کلیر کر کے ان کو بتا دیتے ہیں جی بہت اچھا جی اور جیسے آپ نے یہ کہا کی یہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے تو اس کے لئے کوئی فیس ہے کیا فیس ادا چار دیس پہ ہے اس میں کوئی بھی آپ کو commitment نہیں کرنا کی میرے ایک سال کا commit کر رہا ہوں دو سال کا commit ہو رہا ہے nothing like that آپ ایک مہینے کا بھی جوائن کر سکتے ہو دو مہینے کا بھی تین مہینے کا بھی یا اس کو آپ منتھلی رینیو بھی کروا سکتے ہو ایک مہینے کا 99 ڈالر دو مہینے کا 199 3 مہینے کا 300 $ 2 99 ڈالر اور اس میں تو یہ سبسکرپشن ہے اس میں کوئی بھی commitment نہیں ہے آپ کو ایسے کانٹریکٹ میں رہنا ہے 6 مہینے تک سال میں آپ ایسے نہیں آپ ایک مہینے کا کروا دیکھ لو اگر آپ کو نہیں ریزولٹ ملا تو آپ دو مہینے کا لے دو جتنہ جتنہ آپ پروفائل سے آئے گا دوسرے کانڈیڈیٹ سے آئے گا آپ لانگر ہی جانا جائیں گے اور بھی اچھا رشتہ ملے اور بھی دوسروں سے بھی بات کریں جیسے آپ نے یہ بولا کی ہمارے ویورز کے لیے کیا ڈسکاونٹ ہے تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اب جیسے جنوری ٹوانٹی ٹو جب شروع ہوا تو ہماری ٹیم نے اینرائی دنیا نے ایک پرموشن سٹارٹ کیا ہے یہ پرموشن صرف اپریل تک ہے اپریل تک وہاں پرمو کوڈ بھی ہے چاہے آپ کو ایک مہینے کے لیے جوئن کرنا ہے دو مہینے کے لیے جوئن کرنا ہے چاہے تین مہینے کا سب 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 پیکج لینا ہے آپ وہاں سے جا کے پرمو کوڈ لو فری پرمو کوڈ ہے آپ فری سائن اپ کر سکتے ہیں اپ ٹو فور ٹری مانس اس میں کوئی بھی آپ کا کریڈ کار نہیں چاہیے کوئی بھی آپ کی بلنگ انفرمیشن نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سمپل اپنا نام ڈالی اپنا پروفائل ڈالی جو بھی آپ کے جو کری ڈالی پرم پر ڈالی اور ایک پرمو کوڈ رکھا ہوگا وہ ڈالی اور آپ کا پروفائل فری میں کریئٹ ہو جائے گا اور پروفائل کریئٹ تو فری میں ہوگا ہی ویدن ٹوئنٹی فورٹی ایٹ آور آفٹر آل دار ویریفکیشن اور اس کے بعد جو بھی ہمارے ایک ہزار رشتہ ہے ان کو کونٹیکٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو فری ایکسیس ہے مان لو آپ نے ٹرائی کیا مہینہ دو مہینے اس کے بعد تو آپ کا جو فری والا ہے وہ چلائی جائے گا آپ کو اگر اچھا لگا تو پھر آپ اس کو منتھلی یا دو مہینے کا یا تین مہینے کا جو بھی آپ کو پیکیج اچھا لگے وہ آپ لے سکتے ہوں لیکن جو فری والا سبسکرپشن ہے اس میں کسی چیز کی بھی کری کارڈ کوئی بلنگ انفرمیشن آپ سے پوچھ نہیں جائے بلکل سیم نہیں کی جائے گی یہ بلکل فری ہے اپرل ٹوٹی ٹو تک اور تین مینے اور ہے بلکل فری آپ سائن اپ اور آپ کبھی بھی ان کو پنگ کرو ٹوٹی 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 سیون اور کال کرو نمبر ویب سائٹ پہ ہے تو آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں پروفائل بنانا ہے اپرل سے پہلے پہلے اور یہ پرموشن کوڈ ہے پتہ ہے آپ پیرنٹس کا بھی فری پروفائل سیم وے بن جائے گا اپرل تک جی بلکی اپنے درشکوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی یہ پرموشن پیرڈ چل رہا ہے اور رشتے فری میں ہو رہے ہیں آپ رشتے کروارے ہو اگر کسی نے جوائن کرنا ہے تو جلدی سے جوائن کریں اور جو پرموشن کا وہ لاب اٹھا سکتے ہیں جی امن جی ابھی سمیں ہو چلا ہے پھر ایک بریک کا اور کچھ ہی سمیں میں پھر یہ باتوں کا سلسلہ جاری کریں گے آئیے درشکو ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد روبرو میں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت سواگت ہے بریک کے بعد بات ہم کر رہے ہیں رشتوں کی اور یہ ایک بہت جمع واری کا کام ہوتا ہے یہ صرف لڑکا لڑکی کیا ملن نہیں ہوتا دو پرواروں کا ملن ہے اور پرواروں کے ساتھ بھی جو آگے ان کے رشتے دار ہوتے ہیں ان کا بھی سنبند جڑی جاتا ہے اور جو آگے ہیں دونوں طرف کے سگ سنبند یار دو سپڑوسی سبی کا ایک سنبند جڑی جاتا ہے تو کتنا بڑا یہ جمع واری کا کام ہوتا ہے اور اس جمع واری کے کام کو بہت آسان کر دیا آج کی ہماری یہ جو ٹیکنولوجی نے جو ہمارے بیچ میں یہ امن ڈلون جی لوگ پیسے کمانے کیلئے تو کچھ نہ کچھ کری لیتے ہیں ہر کام میں پیسہ بناتے ہیں لیکن یہ ایک بہت یونیک آئیڈیا ہے میٹرومونیل سائٹ بنانے کا یہ وچار آپ کے مند میں کیسے آیا کی اسے انجام دیا جائے اسے میٹرومونیل سائٹ کے دوارہ کچھ کام کیا جائے ہم جی وکرم جی یہ تھوڑا سا ٹیکنالوجی سے ہٹ کے کوششن ہے جی جی آپ نے پوچھا کی یہ کیوں آئیڈیا آیا میٹرومونیل کا آئیڈیا کیوں آیا اور بھی بزنس سے کمرشل بھی چل رہے ہیں کمرشل بھی چل رہے ہیں اور بھی نیوز میٹرومیل اور بھی نیوز چینل ہیں اور نیوز میں بھی کمرشل ہو رہا ہے تو میٹرومونیل کیوں شروع کیا گیا تو اس میں وکرم جی ایسا ہے تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا دو چار منٹ تو لگیں گے اس میں میں اپنے خود کے ایکسپیرینس سے بھی بتا رہا ہوں دیکھئے میں نے جتی اپنی لائف انڈیا میں گزاری ہے اس میں بھی ایک اینا رہی آپ بھی ایک اینا رہی اور میں نے اتی ہی لائف انڈیا کے باہر گزاری ہے ٹھیک ہے 50% انڈیا میں رہا ہوں 50% اب تک جتنی بھی لائف ہے میں اینا رہی باہر رہا ہوں تو ہے اب جب کوئی لوکل ہمارے پارک میں بھی جاتے ہیں کوئی بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے دادہ دادی پیرنٹس کچھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ پھر پوچھتے ہیں شادی ہوئی یا نہیں ہوئی اور اگر پھر ان کا نیکس کوشن یہ ہوتا ہے اگر آپ کی شادی چاہے ایون سوشلی کسی پارک میں بھی جاؤ چاہے آپ جوگنگ کے لیے جا رہے ہو چاہے واک کر رہے تو کچھ نہ کچھ بزرگوں کے پیرنٹس کے دماغ میں شادی کا اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی اگر آپ شادی شدہ ہو آپ کے دماغ میں کوئی رشتہ ہے کیا ہماری لڑکی ہے ہمارا لڑکا ہے ہمارا کسی کا جان پیشان کا ہے پلیز رشتہ اگر ہو تو دھیان میں رکھنا تو یہ خود پرسنل ایکسپیرینس میں نے دیکھا کہ این رائی کہاں سٹرگل کر رہے ہیں اور کچھ میرے پرسنل جیسے جان پیشان کے بھی کمیونٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکتے ہیں کہ انڈیا جان جان ہے کچھ رشتہ دیکھ بہت مشکل میں سال میں ایک بار چھٹی ملی اس بار چھٹی نہیں ملی اس بار ٹکٹے مہنگی ہوگی اگلے سال رشتہ دیکھ جان ہے اگلے سال یہ کرنا ہے تو پھر کم سنخیہ میں ہے تو انہی چیزوں کو خود بھی میں ایک ایسے محسوس کیا لوگوں سے بات کیا اور کہیں بھی جاتا تھا اور میں نے کیا کی ان کا سب سے بڑا concern یہی ہے کی رشتے کا ہی ہے اور انڈین کمیونٹی میں ہی جیزا لوگ اپنے پریفر کرتے ہیں کہ اپنی کو بھی پتہ ہے کہ جو بھی مطلب کی اچھا پڑا لکھا ہوتا ہے یا کوئی بھی ہو چاہے گاؤں میں رہتا ہے جو بھی qualification ہو شہر میں ہو کوئی بھی qualification سب کی یہ ہوتی ہے کہ مجھے abroad جانا ہے سب سے آسان کیا بات ہے کہ اچھا اچھا رشتہ ہو ہے اچھا ہی مطلب پوزٹیو ایفیکٹ رہتا ہے تو یہ میں نے خود بھی experience کیا اور اسی سے مجھے آیا بھی اور دوسرا میں اس چیز کے بارے میں سوچی رہا تھا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ٹیم کو کم سو ڈیٹر سو انکوائری سی آئی کیا سیکشن ہے اور اگر میٹرمونی سیکشن نہیں ہے تو آپ کیا چارج کرتے ہو اگر ہم نے آپ کی اکھبار میں نری دنیا جو نیوز پیپر ہے اس میں اگر کیا چارج ہیں کہاں پہ سیکشن ہے تو پھر دونوں چیزیں ایسے کمبائن ہوگی اور ہم نے اس کو پورا ایک ہائی دونوں پرواروں کو جوڑنے کے لیے اور جیسے آپ نے کہا کہ رشتے کہیں بھی بیٹھے کر سکتے اگر کوئی انڈیا میں بیٹھا ہے وہ بھی اس ویب سائٹ کے دوارہ اس کا لاب اٹھا سکتا ہے وہاں بھی اس کا لاب اٹھا سکتا آپ کے ساتھ جڑ یا صرف امریکہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں آپ دیکھ سکتے ہوں 20 countries listed ہیں اور other specific countries بھی ہیں پرائیمری جو جیادہ رشتے ہیں وہ 15 سے 20 country میں ہیں اور انڈیا میں سب سے زیادہ رشتے بھی ہیں انڈیا میں ایسا ہے اس لئے زیادہ رشتے ہو گئے کیونکہ انڈیا میں مان بھی آپ گجرات سیلیکٹ کرو گے تو ہمارے پاس ہر اور each and every state ہر دھرم کے رشتے ہیں اور جیسے بھی آپ کوئی بھی preference ہو تو سب ہی ہیں تو انڈیا میں تھوڑا سا جیادہ رشتہ ہے اور جیسے آپ نے یہ پوچھا کی اور کن کن countries میں ہے primary ہمارا سب سے زیادہ ڈیڈا بیز کینیڈا یوکی یویس دوائی آسٹریلیا جرمنی ملیشیا اور بھی آپ دیکھیں گے سات آٹھ کنٹریز اور لسٹیڈ ہیں پندرہ سے بیس کنٹریز میں ہمارے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا ہے ہاں انڈیا کا تو مطلب سب سے زیادہ ہے کیونکہ وہاں پہ سٹیٹ سپیسی بھی ہے کیونکہ ڈیفرن بھاشا بھی آیاتی ہے ڈیفرن ریلیجن بھی ہیں اور یہاں بھی یویس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری کٹیگریز بنی ہوئی ہیں کینیڈا میں بھی کٹیگریز بنی ہوئی اگر کینیڈا میں مال لیجی پندرہ سے بیس کٹیگریز کا ہمارے پاس بہت ہی اچھا اور ویریفائی ڈیٹا بیس ہے جی تو جیسے آپ نے کہا کہ لینگویج کا بھی رہتا ہے اکثر لوگ یہ بات ایک من میں ہوتی ہے ہم اگر پنجابی ہیں تو ہمیں لڑکی پنجابی چاہیے ہم اگر ہندی بولنے مالے تو ہمیں لڑکا بھی ہندی بولنے مالا چاہیے تو یہ بہت اچھی آپ جانکاری دے رہے ہو کہ اپنی لینگویج کے مادی سے اپنی لینگویج کے انصار بھی یا ودو ڈھونڈ سکتے ہیں اور بہت اچھا ہے اور کئی بار بلکی ایسا بھی ہوتا آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ آپ نے پنڈی جی کا رول بھی ختم کر دیا وہ بھی آپ کنڈلی بھی ملانے کا کام کرتے ہیں تو یہ آپ کیسے کرتے ہیں جو سبمیٹ کرتے ہیں ہمارے تھرڈ پارٹی ہیں ہم ان کو فیس پے کرتے ہیں ہر کنڈلی کا وہ ہمارے کام ٹھونڈی رہی ہے تو جب یہ انفرمیشن ان کو جاتی ہے تو پھر وہ کنڈلی بھی بتاتے ہیں کہ اگر ماں لوگ کسی علت سے کوئی پروفائل ہے وہ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں اس پروفائل سے کنڈلی منانی ہے تو ہم ان کے فارمز اوپن کرتے ہیں وہاں پہ ایک option ہے کہ آپ اپنا یہ ساری ڈیٹیز ڈالیے اسٹرولوجی کے حساب سے جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتا ہے اور دوسرے بندے کی بھی ڈالیے دوسری بندے جو بھی لڑکی کی بھی ڈالیے لڑکے کی بھی ڈالیے اور دونوں کی جب وہ آپ سرمیٹ کرتے ہو آپ کو آن لائن ریپورٹ بھی مل جاتا ہے 24 آورز کے بعد اور آپ کو ایمیل میں بھی آجاتی ہو آپ کے ریپورٹ کی آپ کا مطلب کی اس آپ سے اتنے یہ گن ملے ملے مجھے اتنا سپیسیوی ڈیٹیل میں تو نہیں پتا باقی جو بھی پنڈی جی ہیں اسٹرالوجی جو رن کرتے ہیں جو یہ ریپورٹ بناتے ہیں پی چیز کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے ہر کسی کو ڈھونڈنے کے لیے جی ابھی سمیں ہو چلا ایک بریکہ اور باتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا جی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد روبرو میں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے رشتوں کی بات چل رہی ہے پیار محبت کی بات چل رہی ہے رشتوں میں پیار محبت ہو تو بہت ہی آسانی سے اور بخوبی سے یہ رشتے نبجاتے ہیں اور ان رشتوں کو شروعات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں امن ٹلون جی جو ایک کہا جو رکوائرمنٹ سے پوری کریے اپنی پروفائل بنائیے رشتے ہو جاتے ہیں اور میں یہ بات پوچھنی چاہوں گا کہ ایک کوئی آئیڈیا ہے آپ کو اگر کوئی آپ کے ساتھ سائن اپ کرتا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے رشتہ ہونے میں یا کتنی فیڈباک آپ کو ملی اس کے دور آپ کو پتا چلتا ہو کتنی دیر میں یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے بکرم جی بہت اچھا آپ نے یہ پوچھا اور بہت ٹف کوششن بھی پوچھا یہ تو پارٹیز پہ پہ دیپینڈ کرتا ہے اگر ان کا مطلب کی ان کو پرائیفر پارٹرن مل گیا ہے چاہے تین ملنے لگے چاہے دو مینے لگے چاہے ان کو چھے مینے لگے اور ان کی پرائیفرنس پہ دیپینڈ کرتا ہے کی ان کی کیسے انڈرسینڈ ہے اور کتنا جلدی وہ چاہتے ہیں کیسے لیکن ہاں آپ کے جو کوششن کا میں آنسر ایسے دے سکتا ہوں کی جو ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کی ویب سائٹ پہ جو ہمارے پاس ابھی پندرہ سے پچیس فیڈبیک آئی ہے اس کے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہم نے ہنڈر ڈالر ان کو ریوارڈ بھی دیا ہے کہ اور بھی لوگ ہم کو بتائیں اور ہمارا مطلب کی ویب سائٹ کے بارے دس مہینے تک موسٹ آف دا آپ لگا سکتے ہیں کہ آئیوریج ان کا چھے مہینے سے لے کے دس مہینے کے بیچ میں ہی رہا ہے جارہ تر لوگوں کا چھے مہینے اراؤن سکس منس اگر سب سموت چل رہا ہے اور انڈرسٹیننگ اچھی ہے تو سکس منس جو ابھی تک ہم نے ابزور کیا ہے کہ ان کا آف رہ ہے جی امن جی اور جیسے مارکٹ میں اور بھی بہت ساری میٹرومونیل ویب سائٹس ہیں تو لوگ آپ کے پاس کیوں آئیں اگر اتنی ویب سائٹس اور بھی ہیں مارکٹ میں کیوں آپ کے پاس آئیں کیا آپ کی سپیش ہے یا آپ کیسے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے درشتوں کو بتائیے وکی جی وکرم جی اس میں یہ ہے کہ میں ایک دو منٹ لوں گا آپ کو ایک سا ایکسپلین کرنے کے لیے تو اس میں یہ ہے جیسے ہم اس کو دیجیٹل ویچولا بولتے ہیں مطلب کی جیسے لڑکے یا لڑکی نے اپلوڈ کر دیا ویسا بھی یہ کچھ نہیں ہے اور جیسے صرف پیرنٹس نے کہا ویسا بھی کچھ کوئی یہ بالکل آف لائن ویچولا بھی نہیں ہے تو یوزلی کیا ہوتا ہے رشتوں میں کبھی کبھی جو پیرنٹس کو رشتے پسند آتے ہیں وہ بچوں کو پسند ہیں ان میں مطلب کسی لڑکی نے لڑکی نے پروفائل بنایا جو بھی اس کی پریفرنس ہوگی وہ پیرنٹس کو اچھا نہیں لگ رہا یا ان کے ڈیفرنٹ پریفرنس ہوگی اور جو پیرنٹس ڈھونڈ رہے ہیں چاہے وہ ٹریڈیشنل جیسے آپ نے بولا اور بھی کوئی سائٹس ہوتی ہیں اور کوئی نیوز پیپر میں بھی جیسے آتا ہے اور وہ جو وہ رشتے کٹھے کر رہے ہیں وہ بچوں کو لڑکی کو پسند نہیں آتا تو یہاں پہ بہت کلیش ہو رہا ہے اور ہو بھی رہا تھا تو جیسے ہم نے انیلائز کیا کہ یہاں پہ ہم پیرنٹس کا بھی سارا گھال رکھے پروفائل بنایا جائے اور اگر پیرنٹس کو بھی سارا کچھ اچھا لگتا ہے دیجیٹال سیم مال لو پیرنٹس انڈیا میں بیٹھے ہیں پیرنٹس پنجاب میں بیٹھے ہیں ان کے بچے کینیڈا میں پڑھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں پیرنٹس سب اچھا لگا بھی اور ٹریڈیشنل پیرنٹس کو سوچ ان کا جو بھی جیسے وہ مینوالی کام کرتے تھے جو بھی ان کے کوششن سوچے تھے اور یوث کا بھی جو بھی دیجیٹال ایرا ہے اور جو بھی ان کے سب پریفرنس دونوں کا ایک کمبینیشن ہو کے یہ ہماری چیز میں ایک تھوڑی چیز یونیکنس رہا ہے ہمارے لئے اور جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں کی انڈیا سے لوگ جڑتے ہیں آپ کے ساتھ یہاں رشتہ کرنے کے لئے کیا ایسا بھی ہے کی لوکل رشتے بھی آپ کے یہاں پہ ہوتے ہیں یا امریکہ سے دونوں لڑکا لڑکی دونوں لوکل رشتے بھی ہوتے ہیں یا صرف باہر سے رشتے آپ کی جو ویب سائٹ وہ زیادہ رشتے ہوتے ہاں دی بکرم جی ایسا ہے کہ یہ تو ہر ایک جو بھی پارٹی ہے ان کی پرسنل پریفرنس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر ان کو مطلب انڈیا سے شادی کرنا ہے تو بہت اچھا ڈیڈا ہمارے پاس ایک ڈیش ریپورٹ بھی آتی ہے وہ ہمارے انیلیٹکس ٹول ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ کس کس نے کیا کیا سرچ کیا اس پر ہم نے تھوڑا کیا سے بھی کر سکتے ہیں یہ تو ان کی جیسے پریفرنس پہ ہی سب ہی ڈیپینڈ ہوگا لیکن ہمارا جو انیلیٹکس ڈیش بورٹ ہوتی ہے اس میں ہم نے یہ انیلیز کیا ہے ریپورٹ پہ پہلے لوگ US to US ہی ڈھونڈتے ہیں جیسے کسی کا ہو گیا اچھا جن کی انڈرسٹینڈی ہوگی کمیٹمنٹ ہوگی وہ ڈن اگر نہیں then they open a scope for abroad to کی اب تھوڑا سا انڈیا میں بھی تھوڑا سا دیکھا جائے اگر انڈیا میں ان کے رشتے دار ہیں کچھ زیادہ وہاں پہ ان کا base ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان کی فیملی ادھر ہے تو وہ ادھر ہی آرام سے کر رہے ہیں we have very good success stories and the rates آپ website پہ جا کے دے سکتے ہو کیونکی location کہ رہی ہے اور اگر کسی کا فیملی ادھر نہیں ہے آدھی فیملی انڈیا میں ہے جا اکیلا کوئی بچہ بچی ادھر ہے یا parents انڈیا میں اور جہاں بھی وہ base location چاہتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ لڑکی کینیڈا میں ہے لڑکا یو ایس میں ہے اور پیرنٹس ان کے انڈیا میں ہیں تو وہ انڈیا میں جا کے شادی کرتے ہیں تو یہ سبھی کا depend ہوتا ہے بیس لٹ کی کیسے کیسے کوئی کرنا چاہتا ہے بھٹ یو ایس تو یو ایس بہت ہمارے پاس اچھا ڈیڈا ویس ہے جیسے وکرم جی نے پوچھا کینیڈا یو کے میں آپ لوکلی بھی سرچ کر سکتے ہو اور ہمارے پاس سب طرح کی آپشن ہیں جی یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ساری دنیا سے لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں اگر ہم بات کریں لوکل یو ایس کی یا لوکل اور نہیں کینیڈا کی تو یہاں سے کون سی سٹیٹ سے سب سے زیادہ لوگ اپروچ کرتے ہیں آپ کے لیے کہ ہمیں یہ رشتہ چاہیے کہاں سے وہ سارا کچھ یہ اپروچ ہوتی ہے ہاں دی وکرم جی ایسا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ ایس کوسٹ میں اور ویس کوسٹ کالیفورنی میں پائی جاتی ہے اور کینیڈا میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کینیڈا میں تو کافی جگہوں پہ اپنے انڈین کمیونٹی ہے یوکے میں بھی ہے تو وہاں سے اپروچ ہی سے آتی ہیں پیرنٹس کی بھی آتی ہیں اور کال بھی کرتے ہیں جیسے ہمارے ریڈرز بھی ہیں وہ ہم کو کال بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں اور ہم ان کے ساتھ فالو بھی کرتے ہیں کہ ایسا ہمارا یہ موڈ ہے ہم آپ کو سائن اپ کریں گے اور اس کے بعد یہ آپ کی فیس ہوگی اگر نہیں ہوگی تو دی ایکٹیویٹ کر لیں گے آپ کی مرضی ہے جیسے بھی اگر فری پرموشن تو آپ یہ بول سکتے ہیں کہ کینیڈا میں بھی بہت اچھا ریسپونس ہے ٹرانٹو میں برامٹن دوسرا پنجاب نیو یارک کالیفونیا شکاگو میں ڈیلس میں اور میشیگن ویر آوے میڈ ویسٹ میں کافی ہمارا ہے اور یہاں سے بہت ریسپونس آتے ہیں یہاں پہ نیر ای پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں کہ وہ کیسے کیسے ویریفکیشن کیا کیا کرنا ہے کیا کیا فیلڈ میں کیا کیا ڈالنا ہے تو کافی پیرنٹس ہمیں ایسٹ کوسٹ ویسٹ کوسٹ یو ایس کا اگزامپل میں دے رہا ہوں تو کافی جوڑے ہیں یہاں سے بھی جوڑے ہیں اور ایون یو کے ساتھ ہال وغیرہ سے بھی لندن سے بھی کافی ہمارے ساتھ بچوں کے پیرنٹس ہیں جنہوں نے اپنے بہاف پہ پروفائل بنایا ہے جی اور جو آپ نے بات کری تھی ایک کنڈلی کی پنڈے جی میں پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ ایک ایسا دھیان رہتا ہے کہ پنڈے جی بھی پرفیشنل ہونے چاہیے ہیں تاکہ جو آنے والا بوشیے کے لیے جو سارا کچھ کر رہے ہیں وہ اچھے طرح سے آپ کے ساتھ جو پنڈے جی ہیں وہ بڑے پروفیشنل جی کیسے ہیں ہاں جی بکرم جی ایسا ہے کہ ہمارے جو پنڈی جی جس کو پول رہے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم جو پنڈی ہیں ہمارے جو مینٹین کرتے ہیں یہ سارا کنڈلی سسٹم ان کے ہی ہاتھ میں ہیں سو بیسیک اللی صرف کنڈلی ہی سپیشلیسٹ ہیں مطلب کہ یہ نہیں کہ وہ دنیا کا ہر کام تاج کر دیں گے کہ آپ پہ یہ ہوا آپ پہ وہ ہوا اور پاٹ کنڈلی کے اور ان سے آپ اگر لوکل بھی میں نام ابھی نہیں ڈسکلوز کروں گا بکاوس آف ڈی اگر آپ کو ان سے بات بھی کرنا چاہتے ہو کنڈلی بھی ملانا چاہتے آپ کو کلینڈر یا ان کا ٹائم اگدم نہیں مل سکتا آپ کو میک اپوائنمنٹ آپ کو ایک پروسیس کے تھو چلنا پڑ جی بہت اچھا آمن جی یہاں پر باتیں تو من میں بہت ہیں اور لیکن ہمارے پاس سمیں کی کمی ہے اور میں چاہوں گا جاتے جاتے ایک بار ہمارے درشکوں سے آپ اپنا نمبر جیرور شیئر کر دیجئے تاکہ جس نے کسی نے چیٹ کا فیچر ملے گا آپ ہیلو ہی دبا دو اور اپنا فون اگر آپ انگلیش بھی نہیں آتی آپ انگلیش جانے کی زیادی ہیلو دبا دو اپنا نمبر دبا دیجئے نمبر پنگ کر دو ہم آپ سے نمبر پوچھیں گے ہماری ٹیم آپ کو رائٹ وے کال کر گی اور اگر آپ پیرنٹس ہیں آپ انگلیش میں اتنا فلوین نہیں ہے آپ کا سارا ٹیک کیا جائے گا اور نمبر آپ ویب سائٹ پہ کبھی بھی پنگ کر سکتے کبھی بھی ایمیل کر سکتے ہیں اور وان دنیا نمبر بھی ہے جیسے بھی آپ چاہیں ہم ایمیل پہ ٹونٹی فور سیون چیٹ پہ اور کالز پہ رہتے ہیں تینک یو سو مچ امن جی ایک بار پھر سے آپ سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو آنے کے لیے اور اتنی اچھی جانکاری ہمارے ویورز کو دینے کے لیے اور درشکو ابھی سمیں ہو چلا ہے آپ سے ودا لینے کا اور کل ملتے ہیں پھر ایک نئے گیس کے ساتھ ایک نئی سوچ کے ساتھ آج کے لیے ہمیں دیئے اجازت نمشکار